وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے احباب اسم آزم کو تلاش کرتے ہیں اور بار بار یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسم بتائیں جو آزم ہو اسم آزم ہو جو ہم اسم آزم کو جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں چونکہ یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ اسم آزم پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے گی رد نہیں ہوگی اسم آزم جو ہے وہ انسان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے انسان کی دعاوں کو مقبول بناتا ہے مستجاب بناتا ہے یاد رکھیں میں نے بہت سے اکابر کی صحبت میں ان کی قرب کو پا کر بہت خاص چیزوں کو اسم آزم پایا بڑے بڑے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا شرف ملا اور اکثر میری خواہش ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے حضرت مولانا غفران الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی جو سوات کے علاقہ میں ایک سو دس سالہ بزرگ تھے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مولانا غفران الدین صاحب رحمت اللہ علی ابھی چند سال پہلے چند مہینوں پہلے بلکہ فوت ہوئے ہیں میں ابھی چند سال پہلے ان کی خدمت میں گیا تھا تو آپ کو مفتی کفیت اللہ دیلوی رحمت اللہ علی کا شگرد خاص ہونے کا شرف ملا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علی کی صحبت میں جاتے رہے حضرت مولانا حسین عبد بدنی رحمت اللہ علی کی صحبت میں بیٹھتے رہے اور دیگر اکابر کی صحبت آپ نے اختیار کی مدرسہ امینیہ میں آپ کئی سال تک مفتی کفیت اللہ دیلوی رحمت اللہ علی جو مفتی آزم ہند تھے برسغیر کے پورے برسغیر کے مفتی تھے قیام پاکستان سے پہلے ان کے شگرد رہے ایوب خان کے دور میں آپ پچیس سال چیف جسٹس یعنی قاضی القزات جو ہوتا ہے ایک درجہ ہے اسلامی اس آپ سوات والی سوات کے دور میں رہے آپ کی صحبت میں جا کر آپ نے ایک چیز بتائی کہ ہر چیز وہ قرآن سے بولتے اور پڑتے تو ایک چیز پتا چلی کہ اس میں آزم قرآن حکیم کے اندر ہے اور ایک آیت جو مجھے ان سے خاص طور پر معلوم ہوئی اور اقابر سے انہوں نے سنا تھا اور ہم نے بھی اس پہ تحقیق کی تو کئی اقابرین کی یہ چیزیں واضح ہوئیں تابعین کے بھی تبا تابعین کے بھی پھر سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنے لگا نماز سے فارغ ہوگے اس نے ہاتھ اٹھائے اور یوں ہی دعا کر کے چلا گیا دوسرا آدمی آیا اس نے نماز پڑھی اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور یہ الفاظ ادا کی ہے دعا کے دوران یا زل جلالی والاکرام اب یا جب آئے گا تو زل پڑھیں گے اکثر لوگ زل پڑھتے ہیں یا کے بغیر پڑھیں تو زل جلالی والاکرام جب یا آئے گا تو زبر پڑھیں گے یا زل جلالی والاکرام اس نے کئی بار پڑھا اور اس کے بعد دعا کی اور آمین کہہ کے چلا گیا ہمارے نبی نے فرمایا اس نے اللہ کو اللہ کے سب سے عظیم نام سے یاد کیا ہے جو دعا اس نے کی ہے اللہ قبول کرے گا تو پتہ یہ چلا کہ یا زل جلالی والاکرام یہ اسم عظم ہے اور جو انسان یہ پڑھ کے دعا کرے گا دعا رد نہیں ہوگی قبول ہو جائے گی تو اپنا وظیفہ بنا لیں چرتے پھرتے جب دعا کریں ویسے اللہ سے مانگیں یا زل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین